جہاں تک دین کے حوالے سے تعلق ہے جو فرض ہے مسلمان خاتون کا لباس وہ آپ کو حج اور عمرے میں نظر آتا ہے حج اور عمرے میں مسلمان خواتین اپنے آپ کو پوری طرح کور کرتی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے ہر گھر میں جو آپ دیکھتے ہیں مسلمان خواتین نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھکتی ہیں یہ مسلمان خاتون کا ایک لباس ہے اس کی پہچان ہے آڈیوپسکیشن اس کے علاوہ چہرے کا نقاب جو ہے یہ مسلمان خاتون کے اس موقع وقت محول اس معاشرے کے حوالے سے ایک مسلمان تہذیب کا حصہ بھی ہے مسلمان اگر کسی ایسے کافر معاشرے میں ہیں کہ جہاں پہ کافر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہاں پر چہرے کا نقاب لازم ہوتا ہے جہاں پر رواج ہے معاشرے کا جو معروف طریقہ ہے جو ایکسپٹیبل نورم ہے وہ ایک اضافی چیز ہے جو وقت وقت کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے جیسے حج کرتے وقت چہرے کے نقاب کی اجازت نہیں ہے عمرہ کرتے وقت اجازت نہیں ہے کیونکہ سارے مسلمان ہوتے ہیں حج عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی شیطانی خیالات آنے کا تصور کم ہے لیکن غیر ممالک کے اندر جہاں کافر ہیں جہاں ناباک نگاہ ہیں وہاں مسلمان عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے جہاں تک آپ اس سوال کی بات کر رہے ہیں اس وقت اسلامی فوبیا پوری دنیا میں ایک فیشن بن چکا ہے دنیا کے تمام یورپین کنٹریز 80 سے 90 فیصد تک لوگ سروے کر رکھیے جائیں وہاں پر وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور خاص طور پر اسلام کا جو سب سے بڑا سنبل ہے وہ مسلمان عورت کا حجاب ہے پوری دنیا میں مسلمان عورت کو رسوہ کرنا اس کو بیزت کرنا اس کا حجاب اتارنا ایک سیمبولک بات بن چکی مسئلہ صرف قانون کا نہیں ہے ایک سیولائزیشن کی نمائندگی پوری اسلامی تحضیب کی ریپریزنٹیشن ہے جیسے مسجد کا مینار ہے اب اس مسجد میں مینار ہونا کوئی فرض نہیں ہے لیکن مسلمان تحضیب کی ایک مسجد کی نشناہ بن جائے پوری دنیا میں ایک مینار اس کے ساتھ کھڑا ہونا اسی طریقے سے مسلمان مرد کی داڑی یا امامہ اس کے سر کے اوپر ایک امامہ رکھنا یا رمضان میں روزے رکھنا یا مسلمان کا نماز پڑھنا یہ کچھ چیزیں ایک تحضیب کی سیمبولک ریپریزنٹیشن بھی ہوتی ہیں جو اس کی نمائندگی کرتی مسلمان عورت کا ہجاب اتارنا اب ان کے لیے ایک اسلامی فوبیا کا اسلام کے خلاف جنگ کا ایک بہت اہم ویٹن سسٹم ہے ہتھیار زیاد صاحب اگر مجھے اجازت دے آپ نے اسلام فوبیا کی بات کی ہے چلیں ٹھیک ہم مان لیتے ہیں اسلام فوبیا ہے لیکن دوسری جانب اگر مصر کے اندر پارلیمنٹیرینز لے کر آتے ہیں پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو ایک بلے لے کر آتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے پورے موں کے اندر جو نکاب دھاپا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے کیونکہ وہ اگزیمپل دیتے ہیں کہ تونیزیہ اور الگیریا کے اندر بھی اس پر پابندی ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے تو جب آپ اسلامی ممالک کے اندر اس طرح بین لگے گا تو پھر آپ یورپی یونین یا پھر ڈینمارک اور اب نیدر لینڈ اور دیگر فرانس کو کیسے پھر آپ مرد الزام ٹھہرالیں گے جب آپ خود بین لگا رہے ہیں سر دیکھئے وقات مسلمان ممالک میں پچاس سال ترکی میں وہ ترکی جو عالم اسلام کی قیادت کرتا تھا وہاں مسلمان عورت وہ بے لباس کر دیا ہو یہی حال لیبیہ میں تھا یہی عراق قذافی کا لیبیہ اور یا صدام حسین کا عراق یا بشار الاسد کا سیریہ وہاں بھی یہی قانون لیکن نیچے عوام الناس مسلمان یہ سیکلر لیڈرشپ جو مسلم دنیا میں ہے اس کا علمیہ یہی ہے قذافی نے مسلمان لڑکوں کو صرف اس بات پر فانسیاں چڑھائی ہیں لیبیہ میں کہ مسلمان لڑکے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا دے تھے یونیورسٹیوں میں شیکھین نہ کرنے کی وجہ سے ان واپس نے باس پارٹی کے تھے وہ لوگ سارے سوشلسٹ سے ماؤسٹ سے انہوں نے فانسیاں چڑھائی بعد میں ان کا انجام بھی پھر اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا تو یہ ظلم مسلمان حکمران کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو مثال بناتے ہیں مغرب والے جیسے آپ نے کہا کہ دی مسلمان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں سود اور ربا کا نظام بھی جاری ہے مسلمان ملکوں میں ہر حرام کام اور شراب نوشی بھی جاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے ایک اور ایک اور چیز اس میں سے نکلتی ہے جو سیکلر مائنڈ والے لوگ ہیں لبرل مائنڈ والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاب کو پہنا ہجاب کو پہنا اس سے گروت رکھتی ہے خواتین کی کیونکہ گرمی ہے مسلم معاشروں کے اندر یا جو سدرن کنٹریز ہیں یا جو مشرقی کنٹریز ہیں پوری دنیا میں جو باعزت عیسائی عورتیں ہیں ان کو مدرز یا سسٹرز یا ننز کہا جاتا ہے وہ تمام کی تمام اسلامی ہجاب ہی تو پہنٹی ہیں آپ کسی بھی کانونمنٹ سکول میں چلے جائیے کسی مشن سکول میں چلے جائیے آج پاکستان میں گرجنوں کانونمنٹ سکول ہیں جہاں پر آئرلینڈ کی یا جورپ سے آئی بھی ننز جو ہیں وہ پڑھاتی ہیں کیا انہوں نے ہجاب نہیں کیا ہوتا وہ تمام دنیا میں جو کرسٹین عورت اگر ہجاب پوپ کے آس پاس جتنی عورتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کیا سب انہوں نے ہجاب نہیں کیا ہوتا ان کے لیے ہجاب جائز ہے تو ہماری مسلمان خواتین کے لیے پہنے ان کو کس نے حق دیا ہے کہ قانون سازی کریں کہ مسلمان عورت کیا لباس پہنے ہمارے ہاتھ قانون سازی نہیں ہے کہ تمام مسلمان روزہ رکھیں گے جس کا دل چاہتا ہے رکھتا ہے نہ رکھنا چاہتا ہے نہ رکھیں لیکن پقوا ہوتا ہے اللہ کا خوف ہے لوگ خود روزہ رکھتے ہیں کوئی قانون سازی ملک میں نہیں ہے کہ آپ مسجد جا کے نماز پڑھیں گے لیکن مسجدیں بھری ہوتی ہیں جمعہ کی نماز پر عید کی نماز پر یہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں چونکہ رب نے کہا اسی لیے جہاں تک ہجاب کا تعلق ہے یاد رکھی گا اصل بات سمبولک ہے بات امپورٹنٹ کو کیا سکھ پڑتا ہے کہ مسجد سر آج انڈیا میں جو سب سے پہلے قانون پاس کیا ہے نرندر موٹی کی حکومت نے وہ یہ پاس کیا ہے کہ تین طلاقیں مسلمان عورت کو نہیں دی جاتے گی بر کی طرف سے جو دے گا اس کو جیل پہ ڈال دیں گے